اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ تو ابھی ہوں میں کشمیر میں سری نگر میں آج جا رہا ہوں میں ویری نگ وہاں پہ ہے میری کھالا کا گھر اور وہاں کے جانے کے لئے دو رستے ہیں ایک ہے ٹرین کا دوسرا ہے کوئی بھی گاڑی لے گئے لیکن میرے کو جانا ہے ٹرین میں تو صبح صبح تھے وہ کارپ اسوال سر جی ہمارے ساتھ تو لاسٹ بلوگ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ بلوگ ان کے ساتھ میں نے بنایا تھا تو آج ہم چلتے ہیں ویری نگ دوستو ابھی ہوں میں ریلوی سٹیشن کے باہر یہ دیکھو پیچھے ہے ریلوی سٹیشن تو بات کچھ ہیسی ہے کہ مجھے ہو گیا تھوڑا سا لیٹ میں نے سوچا تھا یہاں پہ پندرہ میٹ کم بارہ بجے ٹرین ہے لیکن کیا ہوا میرے ساتھ کی ٹرین ہے ہی نہیں ہے لوگ بول رہے ہیں میں جا رہا ہوں پھر بھی اگر انہیں نہیں ملی تو پھر مجھے گاڑی میں جانا پڑے گا نہیں تو چار بجے ہے ٹرین نیکسٹ دوستو ابھی میں ریلوی سٹیشن کے باہر ہوں میں اندر جا رہا تھا لیکن ٹرین جو ہے وہ ساڑھی چار بجے اندر جانے بھی نہیں دیا انہوں نے کسی نے تو بلتے ساڑھی چار بجے یہاں سے ٹرین نکلے گی تو مجھے لگتا ہے مجھے ٹیکسی لے کر یہاں سے نکلنا پڑے گا تو نیکس ٹیم ادھر سے آتے وقت میں ٹرین میں آؤں گا پھر آپ کو ٹرین دکھاؤں گا کشمیر کی یہ مجھے کشمیر کی ٹرین میں ٹرین میں ٹرین کرنا تھا اور بہت شوکتا ہے چلو اب نیکسٹ وہاں سے آتے وقت ہم ٹرین میں آئیں گے تو ابھی ہم ٹیکسے جو گہرے پکڑ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ویری نگ تو اس کے بعد جائیں گے ہم کھالا کے ساتھ دوستو ابھی پہنچا ہوں یہاں اندناغ تو ابھی یہاں سے پکڑنی ہوں ہم نے ویری نگ کے لیے گاڑی تو ویری نگ میں پاہ رہ کے وہاں میں گاؤں گا میں وہ صاحب آپ کو دکھاؤں گا دوستو جیسے انٹر ہوتے ہیں یہاں لکھا ہے سو جہلم یہ دیکھو یہاں کے مارکٹ یہاں یہ رسطہ کونسا ہے یہاں پہ بہت کچھ چیزیں مل رہی ہیں دکھریا میرے ہیں ہر میں ہر چیزیں مل رہے ہیں ایک ہر چیزوں نے ہر چیزیں مل رہے ہیں سو جائز ہیں یہ سٹیمپ لگا یہاں پہ پچھو سو پہلی ہے میرے سے تو دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اب میں ابھی ویری نگ میں پہنچ چکا ہوں یہ ہے یہ گارڈل مگل بادشاہ انہوں نے بنائے ہوا تھا تو سو سو بیس ایڈی میں بنائے ہوا تھا شاید ایک تو یہ ہے ویری نگ میں پڑتا ہے میری ناغ ایک تحصیل ہے ڈسٹک انانتناک کے اندر آتا ہے تو ابھی میں جاؤں گا آپ کو ایک سپنگ کیا پر لے جاؤں گا وہاں پہ ہے جہلم کا اوریجن جہاں سے جہلم نکلتا ہے تو چلے چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے یہ ڈیزائن کیا ہوا تھا مغل بادشاہ جھانگیر جی نے تو یہ یہاں پہ سامنے ہو اوریجن اس کا سو انانتناک سے یہاں کا ڈیسٹنس ہے لگ بگ چھبیس کلومیٹر سوٹ ایسٹ سرین اگر سے سیمٹیٹ کلومیٹر پڑتا ہے یہ دیکھو بلو کلر کا وٹر دوستو میں یہاں پہ آئے تھا دوزار بارہ میں دوزار بارہ میں یہاں پہ بہت بڑی بڑی مجھلیاں تھی تو آج میں کتنے سال بعد آیا دوزار بائیس میں میں لگ بگت دس سال بعد یہاں پہ بھی سٹھیا میں نے اور جب میں آیا تھا میں آیا تھا کوئی اپریل کے منت میں آیا تھا ہاں پہ اس کے اوپر میں پانی چاہر رہا تھا پورا اتنا گہرا لگ رہا ہے یہ بلو کلر کا وٹر بہت زیادہ گہرا ہے لیکن یہاں پہ مچلیاں وگیرے تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دی رہی کبوتر ہی دکھائی دی رہے ہیں مچلیاں تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہیں لیکن کیمرے میں نظر نہیں آ رہی کیمرے میں نظر نہیں آ رہی یہاں پہ اندر کچھ دکھ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں بلکل کھالی ہے یہ دیکھو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے سولہ سو بیس ایڈی میں یہ بنائے ہوا تھا اور آج تک ایسا ہی ہے یہاں پہ کچھ ریت ہے یہ شاید جب پانی زیادہ ہو جاتا تب یہ ریت یہاں پہ چڑی ہوئی ہے سالہ کو دس سال کے بعد میں نے وزٹ کیا یہاں پہ دیکھو یہاں کا راستہ ہے یہاں سے دیکھو کتنا بیوٹی فول لگ رہا ہے یہاں سے نکلتا ہے سیدھا کشمیر سے ہوتے ہوئے باہر کے لئے یہاں پہ کچھ لکھا ہے پاوزگر کیا پڑ سکتے ہو بارشیں بھی آئیں گے اس میں اور فانی اوپر سے آئے گا اور ہو جائے گا ہاں وہی بات ہے باکیس کی جو لیویل ہے وہ اتنے پہ رہے گا یہ اسے جلم ندی کا اوریجن ہے یہ جلم ہے یہ بنائے سولہ سو بیس میں سولہ سو انیس سولہ سو بیس میں پھر سولہ سو چھبیس میں پھر پورا ہوا یہ جانگیئر جو ہے جانگیئر اس کے بعد شاہ جانگیئر اس کے بعد شاہ جانگیئر کیا ہوا شاہ جانگیئر کیا ہوا ریپیئر کیا ہوا مدا آج تک ہیں صحیح گیا مدا کی کوئی کیا چیز کیا دیماغ ہاں ہاں دوستو ایدھے سے نکلنے کی زندہ میں جلدی کروں گا کیونکہ بارش فوری اوپر سے تو پھڑی پھڑی بارش لگ رہی ہے اور میرے پاس کچھ کپڑے بینے ساتھ میں سف ایک ٹی شرٹ ایک شرٹ ہے بیگ میں تو ویو دیکھو لاسٹ میں آپ اس کا باکی چلتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے سیدھا باہر پا رہے ہیں یہاں پہ سکول کے پکنک وغیرہ بھی آئی ہوئی ہے تو جب میں یہاں پہ آیا تھا پہلے بھی تب بھی پکنک سکیئے تو بہت زیادہ لڑکے ہوئے لڑکیاں تھی سکول سے آئے ہوئے تو ابھی بھی ہیں بہت زیادہ پکنک سپورٹ ہے تو اگر آپ کو کہیں بھی کشمیر میں آتے ہو اس لگا آپ پہ زرور ویزٹ کریں آپ کو اسٹر کے بارے پتا چلے گا اور آپ کو پھڑا سا اسٹر کے بارے پتا چلے گا اور اوپر والے نے بھی یہ سا مائنڈ سیٹ دیا بندوں کو کیسے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہے یہاں پہ بیسیکلی چشمہ تھا تو چشمہ کیا یہاں پہ اس میں تبدیل کیا گیا ہے دوستو پانی بہت ٹھنڈا ہے تو ابھی میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں سے جلدی سے جلدی کیونکہ مجھے پہنچ رہا ہے ہلسی ڈار تو وہاں پہ بھی کھالا ویٹ بھی کر رہے ہیں تو دوستو نکلتے ہیں بیری نال سے یہاں سے یہ دیکھو یہاں پہ کس طریقے سے کہ اللہ ڈیزین کیا ہو گیا ہو اس کے اوپر دوستو یہاں پر اولڈ بس آج بھی چلتی ہے دیکھو اس طریقے کے بسیں سو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کھالا کے گھر اس کا نام ہے کیا نام ہے آپ کا حضور سے بلو آپ کا کیا نام ہے آپ کیا نام ہے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور سبسکرائب